پنجاب پولس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری اٹھائے ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے زیشار اصگر کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشن لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤنگ میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے سکتر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر ایم پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اعتراض غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں شعبہ زراعت میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معابنت کریں گے ذریعی شعبے کی طرف کی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیراعظم عمران خان کا صوبائی قابینہ کے اجلاس خطاب عراقینہ اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطے مضبوط کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے 36 اضلاح کے میرز چیئرمند، زلہ کانسل اور میونسپل کمیٹی کو حکومتی عبوز سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیراعظم کا دورہ لاہور وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات ون آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بوزدار اور چہدری پروے جلاہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا جو وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی فراہمی عام آدمی کو رلیف دینے کے ایک عدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تعیون کرتے ہوئے اپنے اضلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ نیا محمود الرشید کی وزیراعظم کی زیر صدارت اگلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چودری سرور نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیراعلا پہنچے وزیراعظم کے سرکاری دورے پر جہانگی ترین بیس سات ساتھ تھے نئے پاکستان میں پرانی روایات پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کے لیے پچیس ارب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس ارب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس ارب روپے مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشتگردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہادہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈر لاہور لیفٹینین جینرل آمیر ریاض کی ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے شتائے عبام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فیلیٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فیلیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھہر روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرا نے سمری پیٹرالیم ڈیویجن کو ارسال کر دی لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بیجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین مہمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بیجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیف نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات نیاب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹوٹ میں مبینہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر میلز کیس میں حکومتی خزانے سے آدائیگیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیاب میں پیش نہ ہوئے نیاب نے رمضان شوگر میلز کے ڈائریکٹر اکرام الحق کو آج طلب کر لیا اساسیں ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، محکمہ انہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹیسے جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات فراہم نہ کی تو قانونی کارروائی کریں گے ایف بی آر سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات، کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اقبال، فردوس، آشک، آوان، زرکا، تیمور سمیت پندرہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیہ اباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا اعزاز کی بات ہے وزیراعظم نتبام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربلا گامشہ پونچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی ماتمداری حضرت علی حجویری داتا گنج بکش کے 975 میں اس کی تقریبات کا آخری روز دائرین کی بڑی تعداد داتا دربار میں موجود ذکر و اذکار کی خصوصی محافل روح پرور مناظر سماحال میں اختتامی دعا آج آج دو بج کر 30 منٹ پر ہوگی زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتحہ خانی پھولوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آ کر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فلائٹ مارج یا ایپل میں ہوگی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد چلڈن اسپتال میں بون میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک بار ڈاکٹروں کی ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیئے شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور، قصرور اور شیخوپورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پراجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سیگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چیاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس ارب روپے لازت آئے گی اور قائد عظم کرکٹ ٹرافی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نو رنس سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکم اور دو نویمبر کو قضافی سٹیڈیم میں ہوں گے